اس میں آپ یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کرنال کے جلہ سچی والے میں ہم موجود ہیں حالانکہ نو جلوں میں جس میں کرنال بھی ہے ویکنڈ لوگ ڈاؤن تو لگا دیا گیا ہے کرنال میں بھی ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے یعنی کہ شنیوار اور اتوار کو پورا بجار سبھی دکانیں اور سبھی لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے لیکن یہ بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال سے ہے جہاں پر کرنال میں پورے کرنال جلے میں ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن لگایا جائے اس کو لے کر کرنال ڈی سی نے کرنال کے اوپاکت نشانت کمار یادو جی نے کرنال کے تمام ویپاریوں کی تمام ویپاری مارکٹ سنگٹروں کی ایک اہم میٹنگ بلائی ہے یہ اہم میٹنگ ابھی کچھ دیر میں شروع ہو جائے گی حالانکہ تقریباً ویپاریوں کا کہنا یہ ہے کہ کام پہلے بھی نہیں چل پا رہا ہے لیکن اب بیٹھ کر سلاح کی جائے گی کیا پورے ہفتے کا لوگ ڈاؤن لگایا جائے یا نہیں لگایا جائے جس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام ویپاری ہیں وہ کرنال کے جلہ سچی والے میں پہنچ چکے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے تمام ویپاریوں سے ہم بات چیت کریں گے ہماری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ویپاری ہیں کرشنل تنیزہ دی ہیں ویپارمنٹل کے پردان سر کیا کہنا چاہیں گے ڈی سی صاحب نے بلائیا ہے حالانکہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن تو لگ گیا تو مدن نجر رکھتے ہوئے جس پرکار سے ہمارے سٹیٹ سے سی ایم صاحب اور سینٹر سے مودی جی کا جو بھی عدیش یہاں سے ہریانہ سے کرنال سے جو بھی پرشاشن کا عدیش آئے گا ہم پرشاشن کے عدیش کی پالنا کریں گے جو بھی ہماری جان مال کی سبی ساتھیوں کی بپاریوں کی سبی سماج کی جن کی ہیتوں کے لیے یہ لوگ ڈاؤن لگائیں گے تو ہم بپاریوں کی طرف سے سبھی دکاندار بھائی سبھی ساتھی پرشاشن کے سیوگ میں ساتھ ہوں گے ہر پرکار سے پورا سیوگ کیا جائے گا تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ویپاری چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن لگا جائے کیا کہنا چاہیں گے کیسز کافی آ رہے ہیں چار سیکٹروں میں تو لوگ ڈاؤن لگ چکایا ہے سیکٹر تیرہ چھے سیکٹر آٹ پارٹو اور سیکٹر سات تو ویپاری کیا چاہتے ہیں آج سبھی ویپاریوں کو بلائیا گیا کرنال جی لے کے کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن پورا لگا دیا جائے تاکہ ایک ہفتے کا الگ الگ سیکٹروں میں یہ نہ لگ پائے دیکھو جی میں تو ہم ویپار منڈل کی طرف سے پورنتہ سہمت ہیں اور اس چیٹ کو یہ بہت دیری سے کاریا ہو رہا ہے جو کی بہت پہلے ہونا چاہیے تھا پہلے بھی جب کرونا ہوا تھا پچھلے سال تو ہمارے ویپار منڈل نے بھی پورا سہیوگ دیا اور سب پورنتہ بلکل ٹھیک ہوئے ہیں جب یہ سیکنڈ ویب میں اتنا بڑھ رہا ہے اور جان ہے تو جہان ہے جان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور یہ پورنتہ پوری طرح سے لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے ہم تو اس کے پورے سمرتھن میں ہیں اور سب ہم ویپار منڈل کی طرف سے اپنے سہبارے ویپاریوں کو اپیل کرتے ہیں اور آج جوڑ کے بنتی کرتے ہیں کہ یہ کوئی جان سے پیارا نہیں ہوتا کام تو ساری جندگی پڑی ہے چلتے رہیں گے اور سات دن کے اندر ہمارے کیسیز بھی بہت کم ہوں گے آپ پورا شہر کرنال واسی ویپاری اس کا سہیوگ کریں اور ان کو اپیل بھی کرتے ہیں ابھی ڈی سی صاحب سے بھی میٹنگ کرنی ہے اور ان سے بھی ویچار بھی مرش کرنا ہے کہ آگے کیا ہوگا تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جلے بھر کے تمام ویپاری یہاں پر پہنچے ہوئے اور کس طرح سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کی ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے صرف اسینشل سرویس کی کیمیس ہسپیٹلز یہ چیزیں جو ہے کھلی رہیں گی ڈی سی صاحب ابھی بتائیں گے کون کونسی دکانیں کھل سکتی ہیں شنیوار ارتوار لیکن ڈی سی صاحب نے تمام جلے بھر کے ویپاریوں کی ایک میٹنگ ملائی ہے تاکہ سلام اشورہ کیا جائے کہ پورے ایک ہفتے کا یا دس دن کا پورے جلے میں ایک سمپون لوگ ڈاؤن لگائے جائے جس میں سب کچھ بند رہے گا لیکن اسینشل سرویس کی دکانیں کھلے گی کوئی بھی سکت اپنے باہر نہیں نکل پائے گا کیا کہنا چاہیں گے جو اٹی سی صاحب نے میٹنگ ملائی ہے سہمت ہے اس سے دیکھیں بلکل سہمت ہے اور جانت جانت جیسے ابھی ہیپی جی نے بتایا اور بہت اچھی بات ہے اگر سات دن کے لئے اگر پندرہ دن بھی کریں گے تب بھی ہم پرشاہتنا ہمارے مارکیٹ کے طرف سے ہم سارے ایسوچیشن کے طرف سے سب یہاں بھی لوگ آئے ہیں ہم نے سب سے صلاح بھی کریا سب تیار ہے بھی اگر پندرہ دن کے لئے بھی لوگ دن ہو یا پھر اگر اس سے آگے بھی بڑھائے جائے گا اگر جان بچانے کے لئے پریاس کیا جائے گا ہم تیار ہے پریشاہتنا کے ساتھ بلکل پہلے بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں پریشاہتنا کے ساتھ اور اب بھی کھڑے رہیں گے اور سر کے اوپر ہے جیسے وہ عدیش کریں گے ہم ان کے ساتھ تیار ہے جلے بھر کے ویپاری سہمت ہے کہ پورے ہفتے کا یا دس دن کا لوگ ڈاؤں لگائے جائے آپ سہمت ہیں اگر لوگ ڈاؤں لگتا ہے بلکل جی ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرونا کی چین توڑنی ہے اگر ہم یہ کرونا کی چین توڑ گئے تو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو ہم ویپاری سبھی یہی چاہیں گے پریشاہتنا بھی جو ہمارے لئے کر رہے ہیں ہم اس میں پورا سہ یوگ دیں گے تو گھڑمنڈی سے ہے ویپاری امیت خورانہ جی سبھی جلے بھر کے ویپاری یہاں پہنچے ہیں اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ پریشاہتنا کے ساتھ ہے اگر ہفتے دس دن کا پورے جلے میں لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے کوئی بھی باہر نہ نکلے صرف اسینشل سرویسز کی دکانیں کھلیں گی جن کو پرمیشن دی جائے گی کیا آپ اس سے تیار ہیں کمل جی میں سب سے پہلے تو آپ کے مادیم سے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا ہم دکاندار سے پہلے ہم ایک عام ناغریک ہیں آج جو سماجک سنس تھائیں پلاجما کے لیے اور چیزوں کے لیے اکسیجن کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی ہیں لوگوں کو پورا سوچل میڈیا کے مادیم سے پتا چل رہا ہے اور جن کے ماں جا رہی ہے باپ جا رہا ہے بہن بھائی جا رہے ہیں وہ تڑف تڑف کرو رہے ہیں پیسوں سے بھی علاج نہیں مل رہا ہے وہ اس تیتھی کو دیکھتے ہوئے پرشاسن جو کہے گا ہم پرشاسن کے ساتھ ہیں پرشاسن کہے گا دکانے کھولنی ہیں اور چاہے وہ کوئی بڑا ویپاری ہے وہ سوچتا ہے میرے پاس لکھو کروڑا روپے کا مال پڑا ہے میں نے بیچنا ہے ایسی باتیں من میں نہ لائیں جو پرشاسن بات سمجھائے کیونکہ دیکھو ہم تھوڑی سی بات سنتے ہیں ہمیں کتنی پرشانی ہوتی ہے جو کرنال کا پرشاسن ہے ہمارے ڈی سی صاحب ہیں اتنی باتیں سن کر جھیل کر وہ پورا کام کر رہے ہیں چاہے ہمارے وہ کرنال کے پرشد ہیں سینٹائزیشن کر رہے ہیں کوئی کیسے کروا رہے ہیں اس ٹائم سماج سیوہ کا کام ہے سماج سیوہ سمجھ کر اپنے بھائی بہنوں کی اپنے ماں باپ کی جان بچائیں اور سبی کو یہی پریلت کریں اپنے گھروں میں رہ کر سرکشت رہیں بلکل بہت ہی اچھا میسے دیا گیا ہے لیکن ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن تو کرنال میں لگ چکا ہے یعنی کہ شنیوار اور اتوار تمام دکانیں تمام لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے صرف دکانوں کے لئے نہیں بلکہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن یعنی کہ کوئی بھی باہر نہیں نکل پائے گا اس طرح کا لوگ ڈاؤن جو ہے لگ چکا ہے تمام ویپاری یہاں پہنچیں ہیں ڈی سی صاحب نے ایک میٹنگ ملائی ہے جلیبر کے ویپاریوں سے بات چیت کی جائے گی کہ کیا اگر ایک ہفتے کا دس دن کا کرنال میں لوگ ڈاؤن لگایا جاتا ہے اس سے بڑیا یہ ہے کہ ہفتہ دس دن پندرہ دن کے سمپور لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے تو تمام ویپاری اسی سے سہمت ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی جو گوشنہ ہو چکی ہے آنے والے دنوں میں ہفتے دس دن کا لوگ ڈاؤن پورے جلے میں جو ہے لگ سکتا ہے تو کچھ اور ویپاری ہمارے صاحب موجود ہے سر کیا ڈی سی صاحب نے جو آپ کو میٹنگ کے لئے بلایا ہے آپ سہمت ہیں اگر لوگ ڈاؤن پورے ہفتے دس دن کے لئے لگایا جاتا ہے سر میں اس بات سے بلکل سہمت ہوں کہ لوگ ڈاؤن لگانا چاہیے یہ لوگ ڈاؤن ایک ہفتے پہلے لگانا لگایا جانا چاہیے تھا جنہا کی آج ایک دم ایناؤنسمنٹ کر گئے کیونکہ بہت سے لوگ میں ایک بیڈنگ فوٹوگرافر ہوں فوٹوگراف ریسوشنگ کا پریزیڈنٹ ہوں بہت سے لوگ ہیں جو براتے لے کے باہر چندگر دلیوارا گئے ہوں کل صبح واپس آئیں گے تو پولیس والے پھر تنگ کریں گے گھر نہیں جانے دیں گے تو یہ پرولمز ہیں ان پرولمز کو پہلے دیکھتے ہوئے کوئی بھی اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے بیچ میں ٹائم دینا چاہیے کہ ایک یا دو دن کے بعد ہم لوگ یہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس چیز کے لیے پر پی رہیں نہ کہ ایر دی سپورٹ کو آپ اس چیز کے اوپر آرڈر کریں اور وہ آرڈر فالو کرنا پڑے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں دل سے پرشاشن کے ساتھ ہے لیکن اس میں ایک ٹائم دیا جانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویوپاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورا ٹائم دیا جانا چاہیے یعنی کہ پہلے بتایا جانا چاہیے تھا ایک دم سے لوگ ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے تو کہینا کہ ان سب بکنگز کا یعنی کہ جن سب لوگوں نے بکنگز کی ہوئی ہیں ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا کہینا کہی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن فلحال یہ نینے لیا گیا ہے تاکہ جو کرونا کی کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں اس پر روک ضرور لگائی جاسے ویکنڈ لوگ ڈاؤن فلحال لگایا گیا ہے جو کہ آج رات دس بجے سے کل سومبوار سبح پانچ پہے تک رہنے والا یعنی کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں کیونڈ نیسیسری چیزوں کے لیے نکل سکتے ہیں ہسپٹلز حالا کی کھولے رہیں گے میڈیکل شاپس کھولی رہیں گی ویٹنری ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی کھولے رہیں گے تاکہ کوئی بھی امرجنسی اگر آپ لوگوں کو ہوتی ہے تو آپ لوگ ہاں جا سکے کچھ اور بپاری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ویکنڈ لوگ ڈاون لگایا گیا ہے کیا آپ اس کا سپورٹ کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ تھوڑا ایک قدم پہلے ہونا چاہیے تھا جیسے جیسے چھے سیکٹر دوسرے سیکٹر تیرہ سیکٹروں میں لوگ ڈاون ہو چکا ہے اور جو مین بپاری ہے یہ سارے انہی سیکٹروں سے آتے ہیں اور بجار کھلے ہوئے تھے اور بجار میں کھلے ہونے کارنہ ان کو آنے جانے میں دکت اگر کوئی چوری شپی آ بھی جاتا تھا تو اس کا لوگ ڈاون کا کوئی فیدہ نہیں ہے ہم نے خود کل ریکویسٹ کری ڈی سی صاحب سے کہ ان کو جو ہے اس لوگ ڈاون کو کمپلیٹ شہر میں کیا جائے تاکہ اس وار ایک بار اس کو بریک دی جائے پچھلے سال اس کو اچھی بریک ملی تھی اور جتنی اس وار کمیلوٹی ٹرانس بیشن ہوئی ہے پچھلے سال ایسا نہیں تھا تو جیسے میڈے جی بتا رہے تھے رمیہ جی کہ اس کی ہم نے کمر توڑنی ہے اور اس کا یہ ہی ایک solution ہے کہ اس کو complete lockdown کوئی ایک بھی آدمی نہیں بار گھر سے نکلے اتنا کچھ نہیں ہے ہم گھر میں بیٹھیں گے بچیں گے تو تب ہی آگے کچھ کر پائیں گے دیکھو اپنی جہان جان ہے تو جہان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کہنا ہے ویپاریوں کا کہ complete lockdown لگایا جانا چاہیے کیول ویکنڈ پر ہی نہیں بلکہ پورے شہر شہر میں جو ہے lockdown لگایا جانا چاہیے تاکہ اس چین کو توڑا جا سکے ہماری آپ لوگوں سے اپیلیا ہی رہے گی ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری سبھی لوگوں تک پہنچ سکے فیلحال ویکنڈ lockdown لگا ہے جو کہ آج رہ دس بجے سے سو موار سوہ پانچ بے تک رہنے والا ہے تمام ویپاری جو ہیں وہ بھی اس سمیڈی سی آفیس پہنچے ہیں کچھ اور تصویریں بھی ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے فیلحال ہم آر ساتھ یہاں پر بنسل جی بھی موجود ہیں ان سے ایک بار ہم جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ویکنڈ lockdown فیلحال لگایا گیا ہے جو کہ آج رہ دس بجے سے شروع ہو جائے گا تو کیا اس کے بارے میں دیکھیں جو بھی سرکار نے لے رہی ہے وستہ کر رہی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ٹرائل تو ہوتا ہے لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے ان کی سرکشہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے کامی تو اس میں تھوڑی بہتی خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن الٹی میٹلی جو اس کا ادیشی ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس سمیے کہ ماں ہماری ہمارے دیش میں اور ہمارے کنال میں وشیف طور پر بڑی فیل گئی ہے تو اس سے لوگوں کو رہات ملے تو یہ جو جو بھی ایڈمیسٹیشن کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں لوگ میں ہیت میں ہیں اور لوگوں کو اس کا پالن بھی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر ایڈمیسٹیشن نے یہ کہا ہے کہ بھی جو لوگ ڈاؤن ہے تو اس کو ہم اویل نہ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنا ایک من بنایا ہے جو کل آپ کے لوگوں جب معلوم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اٹھ کے موں میں جیرہ والی بات ہے ہو سکتا ہے کہ ایڈمیسٹیشن کی سمجھتی ہے یوں کہ ان کے پاس اکسیزن کی کمی ہے جو بھی ہے لیکن ہسپتال کے پاس بھی تو کیا سمجھتان ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ڈیسٹیشن نے یہ کہا کل کہ ہمارے جو آدمی آئے تھے یہاں پر کہ آپ جو ترے اگر مریض زیادہ ہے تو ان کو آپ کلپنا چاولہ میں بھیج دیجئے بڑی اچھی بات ہے کوئی دکل والی بات نہیں ہے رات کو ہمارے تین پیشنٹ آئے ہیں تین پیشنٹ کو ہم نے کلپنا چاولہ ہم نے فون کیا کہ ابھی آپ جو ہے ان کو ایڈمیٹ کر لیجئے ان کا کوئی رسپونس نہیں آئے پھر ہم نے کو ورسپ کیا پھر ری ورسپ کیا وی اگین ریکویسٹ مجھے کہنے کا یہ اتھات پر یہ ہے کہ جو ڈیسی صاحب ہیں ان کو اپنی بات کو ری تینک کرنا چاہیے اور اوکسیزن کی جو کونٹیٹی وہ دے رہے ہیں ہسپیٹلز کو اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم جو ہے جو بھی یہاں پر میری ہمارے کرونا کی آتے ہیں ان کو ہم اچھترے دیکھ بال کر سکیں تو یہاں پر دیکھا ہمارے ساتھ یہاں پر اوپیز جوڑے سے پورے جلے میں لوگ ڈاؤن لگا دینا چاہیے تاکہ جس طریقے سے کرونا کی کیسز لگا تار جلے میں بڑھ رہے ہیں کرنال کی ہم بات کریں نہ جانے کتنے کیسز روزانہ کرونا پوزیٹیو کے سامنے آتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کرنال میں کرونا کی وجہ سے ہو رہی موتو کی بات کریں تو وہ بھی کافی زیادہ بڑھ ضرور رہی ہے فیلحال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کرنال کے اپایوکت ہیں نشانت کمار یادہ وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں تمام جو بھی اپاری ہیں وہ فیلحال ان سے ملنے کے لیے جائیں گے اور لوگ ڈاؤن کی جو ان کی مانگ ہے اس کے بارے میں جو ہے بات چیت کرنے کے لئے ہاں پر تمام بھی اپاری پہنچے ہیں لائیو تصفیریں ہم لوگوں نے آپ کو کرنال کجلہ سچی والے سے دکھائی سب سے اہم بات فیلحال یہ ہے کہ جو ویکن لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے آج رات دس بجے سے سوم بار صبح پانچ بجے تک یہ بار بار ہم لوگ آپ کو جانکاری دے رہے ہیں تاکہ سب ہی لوگوں تک یہ بات پہن سکے ویکن لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے آپ لوگوں کو اس کا پالن کرنا ہے پورے اچھے طریقے سے اگر کوئی بھی اس کی اولنگن کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا اور اس کا فالو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کرونا کی کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اپنے آس پاس رہ رہے لوگوں کو سرکشت رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا پڑے گا کرنا آل میں اگر ہم بات کریں اس سمجھ جو ستیتی دیکھنے کو مل رہی ہے پرائیوٹ ہسپٹلز ہو گورنمنٹ ہسپٹل ہو سب ہی جگہوں پر فیلال بیڈز جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہیں اگر اس کے لیوہ بات کریں تو اکسیزن کی کمی کافی زیادہ دیکھنے کو ملی تھی حالانکہ فیلال اس کے بات بھی ایڈمنیسٹریشن دوارہ جو ہے پورے انتظام کیے گئے اکسیزن آن ویلز جو کی اکسیزن میں اس کا صحیح یوگ کیسے کرنا ہے اپنے گھروں میں رہ کر اس ویکن لوگ ڈاؤن کا پالن کر کر اور اسی لیے ہماری بار بار آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں اس میں اپنا یوگ دان دے سکے اپنا صحیح یوگ دے سکے اور اس ویکن لوگ ڈاؤن کا پالن اچھے طریقے سے کر سکے کون کون سی چیزیں اس ویکن لوگ ڈاؤن میں اگزمٹیڈ رہیں گے یعنی کون کون سی سیو آئیں اس میں کھلی رہیں گی اس کے بارے میں جانکاری بھی ہم لوگ آپ کو ضرور دیں گے ڈی سی صاحب کنفرم کر دیں گے اس کے بات کیونکہ فیلحال ابھی تک اگر بات کریں جو ابھی تک کا نوٹس ہم لوگوں تک بھی پہنچا ہے اس میں اسینشل گوڈز کی منوفیکچرنگ کے اگر بات کریں تو اس کی پرمیشن شاید دی جائے اس کے علاوہ ویٹنری ڈاکٹرز ہیں ہوسپٹلز ہیں میڈیکل شاپز ہیں اور اسینشل گوڈز کی منوفیکچرنگ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تو ان سب چیزوں کو پرمیشن دی گئی ہے میڈیا پرسنز کو پرمیشن دی گئی ہے جو پلس پرسونلز یا ملٹری پرسن ان کو پرمیشن دی گئی ہے فائر بگیٹ ہو گئی یعنی کہ جو سرکاری جو ایسی سیوائیں ہیں جو کی نیسیسٹی ہیں ان سبی کو پرمیشن دی گئی ہے لیکن جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک جو نوٹس ہم لوگوں تک پہنچائے لیکن ڈی سی صاحب اس کی پشتی کرتے ہیں اس کے بعد ہی جانکاری کنفرم ہو پائے گی کہ کرنال جلے میں کیا کیا چیزیں جو ہے کھولی رہنے والی ہیں میڈیکل شاپس ہو ہوسپٹلز ہو ویٹنری ڈاکٹرز ہو ان سبی کو پرمیشن حالا کی جائز سی بات دی جائے گی کیونکہ یہ سب جو ہیں ان سب لوگوں کو ٹریٹ کرنے میں بھی ہیلپ کریں گے جو کی کوویٹ پیشنٹ اس سمیے جو ہے اس لڑائی سے لڑ رہے ہیں اور ایک میسیج ہم سب ہمارے ان ویورز کو بھی دینا چاہیں گے جو فیلحال اس سمیے اگر کرونا سے لڑ رہے ہیں اور کئی نہ کئی منوبل جو ہے وہ اگر بھی کھوتو ہے نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی جو ہے اپنی ویل پاور کو سٹرونگ رکھنا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ شروعات سے جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس لڑائی کو جو ہے لڑ رہے ہیں پرشاسن کے اگر ہم بات کریں وہ بھی پکتہ انتظام کر چکے ہیں تاکہ سب ہی کو جو ہے سب ہی فیسلیٹی ساری سیوائیں دی جا سکے تو آپ لوگوں کو بھی ہمت رکھنی ہے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں سے اپیل رہے گی جن کو یہ جانکاری ملی اور کافی پینک جو ہے کیونکہ جیسے ہی کچھ اور سوشل میڈیا نیٹورکس پر آپ لوگوں نے اس خبر کو دیکھا کہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے تو ہمیں بھی فون آنے لگ گئی کہ سر کیا لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے کیا کرنال میں سمپون لوگ ڈاؤن ہو جائے گا تو سمپون لوگ ڈاؤن ابھی تک بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اگر آپ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی خبر ایسی دیکھتے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن کی بات کی جاری ہے تو اس خبر کو اگنور کیجئے فلحال کیلئے اگنور کیجئے کیونکہ ابھی تک کیول ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی پشتی ہی کی گئی ہے ویکنڈ لوگ ڈاؤن جو کی آج رات دس بجے سے سوم بار سوبہ پانچ بجے تک لگے گا سبھی سیوائے بند رہنے والی ہے سبھی جو ٹرانسمنٹ ہے یعنی کی لوگوں کا جو آنا جانا ہے وہ بند رہنے والا ہے تو آپ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں جب تک کچھ بہت زیادہ ضروری نہ ہو اس ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا پالن ضرور کریں کرنال بریکنیوز کی ٹیم آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرے گی اس کا پالن کریں اپنی سرکشہ کا دھیان رکھیں اپنی پریوار کی سرکشہ کا دھیان رکھیں آس پس رہ رہے لوگوں کی سرکشہ کا دھیان رکھیں اور اسی لیے سیف تب ہی رہے گا جب آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے کیول ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہی ابھی تک سرکار دوارہ جو ہے کنفرم کیا گیا ہے اور کسی کے بھی بہکاوے میں فیلحال کے لیے نہ آئیے اور اگر آگے لوگ ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کنفرم کر کے ہم لوگ آپ لوگوں تک ضروری جانکاری ضرور پہنچائیں گے تب تک کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آگے کی تمام خبروں کے لیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ جڑے رہے اور وشی چابلہ کرنال بریکنگ نیوز کرنال